نمشکار میرے سامنے تئیس ورسے یوبک ہیں اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کیونکہ جو ہست ریکھا کے اندر رائٹ ہینڈ کا پرسوں کا ہاتھ پڑا جاتا ہے پر انتو جب میرے سامنے کسی وقتی کی عمرو تئیس ورس یعنی پچیس ورس سے خاص طور سے کم ہو تو تھوڑا تا میں لیفٹ ہینڈ کو بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ ابھی مانسکتہ کو مجبورت کرنے کے لیے جیون کے اندر جو ہمارے عشور نے ہم کو چرن دیئے ہیں ان چرنوں میں چرن آتا ہے ویوائی چرن بھی آتا ہے جمعہ داریوں کا چرن بھی آتا ہے سنتان چرن بھی آتا ہے جب وقتی ان پریپکتاؤں سے گزرتا ہے تب جا کر کے جادے اوچائیوں کو پرابط کرتا ہے کل ملاکر میں دونوں ہاتھ میں سے پہلے سب سے پہلے آپ کی کنشتہ انگلی کو دیکھتا ہوں یہاں پر میں نے لیفٹ ہینڈ کو ریلی آیا ہے لیکن میں دونوں ہاتھ کو تلتا روں گا یہاں لیفٹ ہینڈ میں دونوں ہاتھ میں کنشتہ انگلی کو دیکھتا ہوں تو یہ کنشتہ انگلی کچھ گہرائی میں ہے کچھ لمبائی میں چھوٹی ہے سوریا کی انگلی کے پہلے پرو تک نہیں پہنچی ہے یعنی کل ملاکر کے ابھی آپ کے لیفٹ ہینڈ کا پراب آپ کے جیون کے اندر جادے ہے یہاں پر جب اس پرکار سے کسی ویقتی کی ایک طریقے سے میں کہوں کہ یہاں انگلی کی جو لمبائی ہے وہ سوریا کے پہلے انگلی کے پہلے پرکار تک نہیں پہنچتی تو جلد باجی کا آپ کو بہت دھیان کرنا ہوگا کیونکہ ایج بھی کم ہے اور میچورٹی کے لیے جو پریپکتہ ہوتی ہے اس کو دھیان رکھ کر کے شانتی سے دوسرے کی بات کو سننا ہوگا اور اس کے بعد میں اس کا سمرتن کرنا ہوگا یہاں وہ استطیاں ہیں آپ کی جو بتاتی ہیں کہ جلد باجی سے آپ کو بچنا ہے بس کل ملا کر کہ کوئی بہت بڑے دھنہانی کے نقصان کی یوگ نہیں ہے یہاں پر لیکن اپنے آپ میں آپ کو مانسک چیتنا کے پرتیب اجاگر رہنا ہوگا بلکو ایک دم سوچ کے نینے لینے ہوں گے ورنہ نقصان ہو جائے گا آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی سوریا کی انگلی کے بارے میں سوریا کی انگلی یہ اسمان سمبان کیلئے جانے جاتی ہے اور اس انگلی پریادی میں دیکھتا ہوں تو یہاں ابھی سیکنڈ پر پر ایک اٹھ ملا چھوٹا سا ادھر کی طرف بھی مان سکتے ہیں تو کل ملا کر ابھی کوئی بہت مان سمبان والی بات تو ہاں یہاں پر آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں دکھائی دیتی کہ کوئی آپ کی بہت بڑی پہچان ہو سماج میں ایسا کچھ دکھلائی نہیں پڑتا ہے یہاں پر جو یہ گیپ آ رہا ہے یہ جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ کو میں رائٹ ہینڈ پر بھی تھوڑا سا دیکھ کر کے چلوں گا شروع بات ہوئی کہ آپ کا آنے والی جیون میں وہ استطیق ہو جائے گی آگے آنے والی جیون میں کہ آپ کا بھائی بہنوں کے ساتھ سمبند میں ملکل الگا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کل ملا کر کے آپ کے پاس میں اتنی سامرستہ نہیں ہوگی یا کوئی اور کاران ہو جس کی وجہ سے آپ ماتا پتا کی سیوا بھی نہیں کر پائیں گے یعنی سنی کی انگلیوں کی استطیق دیکھتا ہوں تو دونوں ہی ہاتھوں کے اندر شنی کی انگلی وہی استطیق ہے یعنی کون ملا کر کے سامان نے روپ سے دھن کے آگمن ہے سامان نے روپ سے اور سواست پوری طریقے سے سوست ہے اب بات کرتا ہوں ہے برسپتی کی انگلی کے بارے میں برسپتی کی انگلی جانی جاتی ہے وقتی کے جیون کے اندر پتنی کیسی ہوگی ابھی ورطوان کی استطیق کے حساب سے تو کسی پرکار کا کوئی جھگڑا جنجٹ نہیں پتنی کے ساتھ میں کوئی سنتان کوئی سم پروت ہیں اکدم اپنے آپ میں یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی بس اتنا ہی ور میں کہنا چاہوں گا تو یہ اپنے آپ میں یہاں پہ ستی ہے اب میں آپ کے یہاں پر ہاتھ میں بات لیتا ہوں رائٹ پر پھر لیفٹ میں باتیں بتاتا رہوں گا کچھ میں رائٹ ہینڈ سے میں آپ کو زیادہ پڑھوں گا یہاں سب سے پہلے بدھ پروت کے بارے بات کرتا ہوں بدھ پروت اور یہاں پر بہت زیادہ کوئی اچھی سندر رکھا نہیں پروت بھی اپنے آپ میں اونچا ہے اٹھا ہوا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں بس ٹھیک ہے اپنی دال لوٹی کے لیے اپنے سمبان بچانے کے لیے بس اتنا ہی بھر دھن ابھی آپ کما پا رہے ہیں تو یہ وہ استثیتی ہے جو برت مانمے دھن کی بہت مجبوط استثیتی نہیں آپ کی اپنی محنت کے دوارہ آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے سوریا کے پرو کی سوریا کا پرو ایک ٹرینگل بن کے لگا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پر نیچے جب یہ ٹرینگل لگ جائے تو نیچے تروپ سے جیون میں یہ ایسا تضرور ہوتا ہے کہ یہ بہت بات کی بات ہے اس ٹرینگل کا لعب آپ کو ابھی نہیں ملے گا اس ٹرینگل کا لعب آپ کو آئیو کے بہت ایسا کہہ سکتے ہیں پچاس ورس کے بعد ملے گا یعنی اس سمیں آپ کی سممان اور آپ کی پہچان کی بات ہوگی ابھی لیفٹ رائٹ ہینڈ میں دیکھتا ہوں تو آپ کا سممان نیزہ سممان یعنی کل ملا کر جوما تھا پیتا کی پہچان کے برابر ایسا مان لیجئے یہاں پر بدھی ریکہ اوپر سے نکل کر کے آ رہی ہے دونوں اولیوں کے بیچ سے یعنی کل وہ ریکہ ایسی ہوتی ہے کیا آپ کے اندر جار ہیں کیا آپ کے اندر بدھی ہے بلکل پڑے لکھے ہو نہ ہو لیکن آپ میں یاپاریک کرنے کی چھمتہ ہے اب بات کرتا ہوں بھاگی ریکہ کے بارے میں بھاگی ریکہ ہاتھ کے اندر ہونا آنیواریہ ہے جب بھاگی ریکہ وقتی کے پاس ہو اور اس سے نکلتی ہوئی ساکھائیں بھی ہو تو یہ بہت اچھی سندر بات ہوتی ہے یعنی آپ کا بھاگی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ بھاگی کو رجول کر لیجئے گا اور بنا لیجئے گا یہاں کوئی بہت بڑے روک کے سنکیت میں نہیں ہے بھاگی ریکہ بھی آپ کے آتھ کے اندر ہے جو آپ کو دھن کے آغمل بناتی رہے گی یاد رکھئے گا آپ کی عمر 23 ورس ہیں بہت ساری ریکہ ہیں آپ کے جیون میں بھی بننے والی ہیں اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے برسپتی کے پرو کے بارے میں برسپتی کا پرو دھن کے پرو کے روپ میں نیچے سے ٹرینگل بن کے ریکہ نکلے یعنی کن ملا کر پہتریک سمپتی ملے ساتھی ساتھ اگر میں کہوں تو عشور کے برتی بھکتی بھی ہے سنتان بھی ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کا بیوا بھی ہوگا تو یہ سب سے یہاں برسپتی پروت انکول روپ سے نکلتا ہے اب بات کرتا ہوں یہاں میں آپ کی ہردیہ ریکہ کے بارے میں دیکھئے یہ ہردیہ ریکہ تو آپ بکلیجی ہاں پہ سمان ہے لیکن آپ کے جو لیفٹ ہینڈ کی ہردیہ ریکہ ہے اس میں یہاں ابھی کافی جنجٹ ہے یہ اپنے آپ میں جب اس پرکار کی ہردیہ ریکہ لیفٹ ہینڈ کی ہوتی ہے تو ہردیہ سے سمبندی لیفٹ میں کیا ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ میں ہردیہ سے سمبندی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماتا پتا بھائی بہن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کن ملا کر کہ یہ لیفٹ ہینڈ ہے آپ کا ابھی اس میں اس ریکہ کا یہ رول ہے اس ہردیہ ریکہ کا سمبند ماتا پتا بھائی بہن سے ہے اور یہاں پر ان کی طرف سے یا پریوار کی طرف سے یہاں کلیس کی ریکھائے ہیں من کے اندر اشانتی چھائی ہوئی ہے اس پرکار کو ہردیہ ریکہ ابھی یہاں پر یہ والی لاغو ہوگی آپ کے آنے والے جیون میں رائٹ ہینڈ والی لاغو ہوگی تب اس کے جو پرینام ہوں گے جب وہ بتائے جائیں گے تو ابھی من کے اندر اشانتی کو دش آنے والی یہ یہاں پر ریکھائے ہیں اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد سیدھا سیدھا آپ کی یہاں منگل پر کی کرم ریکھاؤں کی روح میں جانے والا منگل پر لیفٹ ہینڈ میں بھی دیکھتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کرم کے پرتی پوری طریقے سے لگے ہوئے یعنی آپ کام کی طرف آپ کا دھیان پوری طریقے سے لگا ہوا ہے اور کام کو آپ میں سمالنے کی چھمتہ بھی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر جو آپ کو کام میں لگاتی ہیں کام کے پرتی آپ کو جاگروپ کرتی ہیں تو یہ کرم ریکھائیں ہونا بھی اوشک ہے پرنا جیون میں وقتی نکمہ ہو جاتا ہے تو کوئی ملا کر یہ کرم ریکھا اب دیکھئے کب بدھی ریکھا وہاں بھی لیفٹ میں جانا پڑے گا لیفٹ والی بدھی ریکھا کو دیکھئے گا یہاں پر کتنی ساری بدھی ریکھا آپ کی اوپر سے نیچے تک کروس کے چنوں سے بھرمار ہے یعنی اگر سروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو یہاں کروس ہی کروس کے چن یہ کروس کے چن آگے آنے والی جیون کے اندر آپ کو اور بھی ابھی دو سال تک کم سے کم پریشان کرنے والے ہیں یہاں آپ اس سمیں مانسک چنتاؤں سے بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں آپ کو اس سمیں ٹینشن بہت ہے اس پرکار کو دکھنانے والی آپ کی بدھی ریکھا بھی ہے تو یہ بدھی ریکھا حالکہ سامان ہے اکسار ہے ایک سامان چل رہی ہے بدھی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بہت سمیں چنتاؤں سے بھری ہوئی ہے اب بات کرتا ہوں دتیا منگل پروت کے بارے میں دتیا منگل پروت جھگڑوں کے لیے جھنجٹوں کے لیے مقدموں کے لیے جانے جاتا ہے جیدی آپ جہاں کہتے ہیں کہ میرے پروپرٹی ایسوس چل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروپرٹی ایسوس آپ کے ہیں یہ ہو سکتا ہے پتا کی سمپتی ہو پیترک سمپتی ہو یا اس سے زماندیت بھی بعد آپ کے جیون میں چل رہے ہیں مجھے وہاں سے دکھائی پلتے ہیں کل ملا کر کے آپ کو یہاں کسی جھگڑے جھنجٹ کا سامنا ایک منگل رکھا نے یہاں پر ہردہ رکھا کو کٹا ہے یعنی کہ یہ مانسک پتاڑنا جو پریباری کی چل رہی ہے وہ آپ کے یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے اب بات کروں گا آپ کے میں سیدھا سیدھا یہاں پر آپ کی ویہاپاریک رکھا کے بارے پہلے دیکھئے چندرپرمت دیکھ لیتے ہیں چندرپرمت مانسک چنتاؤں کے لیے آپ انک لگا کر بھیجتے تو یہاں پر بہت ساری مانسک چنتاؤں کی رکھا نکل آتی یہاں پر ہاں تھوڑی سی مانسک چنتاؤں لکھائی دیتی ہے لیکن کسی بھی پرکار سے ڈپریشن کا کوئی یوگ نہیں ہے چلیے ویہاپاریک رکھا کو دیکھ لیتا ہوں ویہاپاریک رکھا یہاں سے چلتی ہے اور اس کے بعد چل کر کے سیدھا سیدھا بدھ پرمت کی طرف دیکھ رہی ہے یعنی کہ ابھی یہ بننی شروع ہی ہے ویہاپاریک رکھا اور رائٹ ہینڈ پر بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں بھی یہ ابھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ٹکڑوں میں ہے ابھی میں نے کہا تھا کہ آگے آنے والے سمجھ میں آگے رکھا آپ کی یا ویہاپاریک رکھا آپ کی یا جو بھی رکھا ہیں وہ بننے والی ہیں ابھی تو یہاں پر دیکھتا ہوں تو اس میں ٹوٹ ٹوٹ کا چل رہی ہے ایسا بھی سمبھو ہے کہ آگے والے سمجھ میں آپ اپنے جس ویہاپاریک رکھا مجبود بھی نہیں ہے چلیے ایک اور رکھا کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں بات کرتا ہوں میں آپ کی بھگ گے رکھا کے بارے میں جس کا جڑا کچھ آپ کی آئیو رکھا سے ہے جب آئیو رکھا سے جڑا ہو تو پیترک ویہاپاریک رکھا بھی وقتی کو مل جاتا ہے یعنی کل ملا کر پریوار میں بھی کسی نے ویہاپاریک کیا ہو ہے تو اسے کریں یا اپنا ویہاپاریک کریں تھوڑا سا اگر اس میں دور سپلہ اجازت جوڑ لیں گے تو جادہ آپ کے لئے اچھا رہے گا کن ملا کر کے بھگ گے رکھا آپ کے پاس ہے جو آپ کا ساتھ دے گی کرم روپی رکھا بھگ گے روپ میں اچھی یہاں پر ملاجمان ہے تو یہ اچھی خاصی کا رکھا آپ کے پاس ملاجمان ہے اب بات کرتا ہوں شکر پر کے بارے میں سنسادنوں کے لئے جانے والا شکر پر یہاں پر یادی دیکھتا ہوں تو سمانے سنسادنوں کو بھی دکھلاتا ہے یعنی سمانے رکھ سے سنسادن آپ کے پاس میں موجود ہیں چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا آئیو رکھا کے بارے میں آئیو رکھا کو جدی آپ دیکھیں گے تو کافی میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے بددی رکھا کے ساتھ ساتھ آئیو رکھا کا جڑا ہے اور جس میں کافی سنگرس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جیون میں بہت کچھ آسانی سے بھاگے رکھا آپ کے پاس ہے لیکن ابھی آپ کے جیونے سنگرس کرائے گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بڑھیں گے آئیو رکھا یہاں پر کافی رمضی ہے اسی ورس کے آس پاس ہے اس کی کوئی شنطہ کی بات نہیں ہے تو آئیو رکھا تو اچھی خاصی ہے آپ کے بات میں یہاں پر بیوہ رکھا کے بارے میں بات کرتے ہیں بیوہ رکھا تھی آپ کی اور بیوہ کا سنبند کیسا ہوگا اور بیوہ کتنی آئیو میں ہوگا یہ یہاں کنیت کر کے میں جان گیا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں آپ کے سوالوں میں جواب میں جگہ یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جہاں تک میرا سوال ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے حساب سے کوئی ہاں جھگڑے دکھائے دیتے ہیں لیپ ٹرین میں دیکھا مانسک چنتہ بھی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرپرٹی اسوس کے جھگڑے وہ آپ کی اپنی سمپتی پر ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ پہترک سمپتی کے اسوس ہوں وہ جھگڑے کے ہوں وہ بات دوسری ہے لیکن آپ کی اپنی سمپتی پر کسی بھی پرکار کا بیباد نہیں ہے یعنی جو آپ سوالوں کمائیں تو یہ وہ یہاں پر اسوس آپ کے دھیرے دھیرے حل ہو جائیں گے اس کی آپ چنتہ نہ کریں اور جو ہے پرپرٹی اسوس حل ہو جائیں گے آپ کے آپ نے کہا میرا جوہلی سوپ کا وزنیس ہے شکر پروت اچھا ہے آپ کا اور بلکل ابھی آپ دھیرے دھیرے چلی رہے ہیں بیعہ پارک کی طرف میرے حساب سے اور ابھی اس میں کئی ساری چیزوں کو آپ آگے جوڑنے والے ہیں تو دھیرے دھیرے ویفسائے آپ کا چلے گا ابھی تھوڑا سا سمیں آپ کو اس میں لگے گا آپ کا فیوچر کیسا ہے بلکل فیوچر بڑی ہے اس فیوچر کی کوئی چندہ نہ کریں دھنگر کی استطیقی بھی آپ کے جیون کے اندر ٹھیک رہے گی شادی کب ہوگی بتا دیتا ہوں پچیس سے چھبیس میں ورس میں آپ کے بیعہ کا یوگ ہے آپ کے حساب سے دو سے تین سنتان کا یوگ بھی ہے باقی پتنی کے ہاتھ سے پتہ لگتا ہے تو کن ملا کر کے جو آپ کے سوالوں کے جواب دیا ہاتھ کے بارے میں بتایا میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ کے چھگڑے چنجوٹوں پر آپ کو ویجے پرابت ہو جائے آپ کے پکچ میں ہو جائے اس کے لئے آپ کیا کریں سب سے پہلے تو جلدی سے جلدی پکراج پہنیے گا اس رائٹ ہینڈ کی اس اونگلی کے اندر سری لنکر پکراج آپ کو پہننا ہے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں آپ کو سیمپل دکھا کر آپ کے سطح تک پہنچا سکتا ہوں ساتھی ساتھ بس حنمان جی کی پوجہ پڑھ جائیے اگر آپ کو سب جھنجوٹوں پر جھگڑوں پر قدموں پر ویجے پرافت کرنے ہیں تو حنمان چالیسہ حنمان اشٹرک بزرنگ بان یہ سب پڑھئے گا آپ کو ویجے پرافت ہو جائے گی نمشکار